عوامی نیوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تازہ ترین خبروں کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر کراچی میں دو خوفناک واقعات سامنے آئے ہیں ڈیفنس فیز ایٹ میں تیز رفتار لگزری کار نے ٹرک کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ٹرک کا ڈرائیبر جابہک ہو گیا پولیس کے مطابق حادثہ ڈیفنس فیز ایٹ کے قریب تیز رفتار کار کی جانب سے ٹرک کو ٹکر مارنے کے باعث پیش آیا جس کے نتیجے میں ٹرک کلٹ گیا ریسکیو ذرائق کے مطابق حادثے کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیبر جابہک جبکہ گیارہ افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے بتانا ہے کہ لگزری کار کے ڈرائیبر کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اس کے علاوہ پانی کے ٹینک میں دوب کر ماں اور دو بچیا جابہک ہو گیا سوسناک واقعہ کراچی کے علاقے لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب گھر میں پانی کے ٹینک میں دوب کر ماں اور دو بچیا جان کی بازی ہار گئی ریسکیو حکام نے بتایا کہ لاشیں گھر کے پانی کے ٹینک سے ملی ہیں ریسکیو ایلکار کے مطابق پہلے ایک بچی ٹینک میں گری بچی کو بچانے کے لیے ماں ٹینک کے اندر گئی ماں کو دیکھ کر دوسری بچی بھی ٹینک کے قریب گئی اور وہ اندر گر گئی ریسکیو کے ذرائع نے بتایا کہ جابہک ہونے والوں کو جنہ اسپتال متقل کیے گئے ہیں جابہک ہونے والوں میں ماں کو پینتیس سالہ شائلہ کے نام سے شناخت کیے گیا جبکہ جابہک بچوں کی شناخت تین سالہ رباب اور پانچ سالہ یسرہ کے نام سے کی گئی